اب یہ کیا کر رہا ہے اوے باغل پیس لگی اور کتنی دور جانا ہے پوکی بھائی بس تھوڑا سا دور ہے زیادہ دور نہیں ہے اچھا وہ بینس کی نسل کیسی ہے پوکی بھائی جو بینس لے کر دوں گا نا دودھ دیتی رہ گی دیتی رہ گی ہاں جی آپ تھک جاؤ گے بینس نہیں تھکے گی ہاں میں تھک جاؤ گا اور بینس نہیں تھکے گی نہیں تھکے گی لخلانت کے رہے مو پہ ایسی بینس ہے چل دکھا مجھے اے حسن کے بچے ہی ترہاں چودری کے بچے ابھی آیا چودری صاحب چودری آنے والا ہوگا ٹھیک ہے دس کلو دودھ ریٹی کرنا اچھا اس نے مورا مہا رہا ہے سبیل چلانی ہے دودھ کی دیکھ لو اببا جی گئے ہیں باہر ٹھیک ہے کوئی شکایت نہیں آنی چاہیے نہیں چودری صاحب کوئی شکایت نہیں آئے گی اگر کوئی شکایت آئی تو میں تمہیں نوکلی سے نکال دوں گا ٹھیک ہے چودری صاحب اچھے سمجھ ٹھیک ہے جاؤں میں ٹھیک ہے چودری صاحب یار ہارون نے مجھے بولا تھا کہ بھینس لینی ہے لیکن ابھی تک آئے نہیں ہارون بھائی یہاں تو بہت خوبصورت بھینس ہے بلکل تیری طرح گبو گوشی اچھا بات سن زیادہ پیسوں میں نمکانی بھینس کا ریٹ تھوڑے پیسے لگانے ہیں میں آیا ہوں نا تیرے ساتھ کئی ٹینشن لے رہے چل چل مالک یہ ہی ہے یہ ہی ہے اچھا 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 اسلام علیکم علیکم سلام بھائی مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کے پاس نیلی کی بینس ہے نیلی کی بینس نیلی نیلی نسل کی اچھا یوں بولو نا ہاں کیا بولا وہ کہتا ہے دکھا تم بیس میں نے اسے بتو سمجھا دیئے دکھاؤ بھائی آجو بھائی یہ والی بیس ہے بہت ہی پیاری ہے دیکھ رہا نا اور بہت زیادہ دودھ دیتی ہے یہ لیکن اس کی ایک شرط ہے آپ نے جب اس بیس کا دودھ نکال لیں تو ٹیکہ لگانا ہے ٹیک ہے یہ لو لے جو بیس بیس تو اچھی ہے حسن بھائی تیری بینس میں نے بکوا دیئے اب تم میرا کمیشن دے وہ تو بینس لے کر چلا گیا ہے یار مل جائے گا تیرا کمیشن بھی میں کوئی کھا رہا ہوں چل جا چل یار میرا کمیشن تو دے دے گھار کے لیے سبزی بغیرہ لے کر چانیئے بینس تو مجھے بہت اچھی مل گئی ہے ماشاءاللہ نیلی کی ہے نیلی کی اب تو اس دودھ بھی دے گی زیادہ اور اس میں پانی بھی ڈال ڈال کے بیچوں گا تب ہی تو میری کوٹھی بنے گی کیوں بینس ہے بہت زیادہ دودھ دینا ہے تیرا کوئی اچھا سا سندہ لے کر تیرا رشتہ بھی کرا دوں گا پریشان نہ ہو اب دودھ نکالوں گا بالٹی بھر کے پھر بیچوں گا دو سو روپے کلو چار بالٹییں بھروں گا چلتا ہوں مجھے یاد آیا اس نے کہا تھا کہ ایک تیکہ لگانا ہے پھر جانا ہے بینس کے پاس ایسے تھوڑی روزی ملتی ہے ٹھیکہ لگا لیا آئے چلتا ہوں مان جا مان جا تیرے پیسے دے کے آیا ہوں خبیص مان جا دودھ بھی دینا تیکہ بھی لگا لیا ہے میں نے اب یہ تو تھنوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی وہ کہا رہا تھا بہت زیادہ دودھ دیتی ہے خبیص کا بچہ یہ پڑی کمنڈل اس خبیص کو یہ بینس واپس کر کے آتا ہوں میں ایسا انسان ہے مجھے لوٹ لیا ہے چلتا ہوں خبیص آدمی تُو نے کہا تھا کہ بینس دودھ بہت زیادہ دیتی ہے اپنی بینس پکڑ یہ لے پکڑ اپنی بینس اوہ اوہ میں نے ٹیکہ بھی لگایا پھر بھی دودھ نہیں دے رہی کیوں میں نے لگایا ٹیکہ پھر بھی دودھ نہیں دے رہی تھک گیا ہوں ہاتھ ہی نہیں لگانے دے رہی ہے تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے دودھ تو دینا چاہیے اس کو ٹیکہ لگایا تھا تُو نے یار یہ بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے ٹیکہ بھی لگایا ہے اور بینس دودھ بھی نہیں دے رہی یہ کیا وجہ ہے تو لو اس سے پوچھتا ہوں اوہ بھائی صاحب ادھر آ ادھر آ ادھر آ ادھر آ میرے پیسے دے بس مجھے یہ بینس نہیں چاہیے یار تیرے پیسے مل جائیں گے بس مجھے پیسے دے بات تو سن لے میرے پیسے دے میں نے لینہ ہی نہیں ہے یہ بینس چل نہ لے چل چل تجھے میں کہہ رہا ہوں میری بات سن لے میری بات سن سنا سنا تُو ٹیکہ لگایا تھا لگایا تھا کون سا لگایا ہے جو تُلے دیا تھا وہ میں نے دیا تھا آنگی کس کو لگایا تھا ٹیکر لگایا تھا اللہ سبانا بھیانس کو لگانا تھا مرے بھیانس کو سانے دار صاحب پیسے بھی نہیں دیتا ڈالیں بھی دیتا ہے اور بینس بھی واپس لے لیا سانے دار صاحب یہ ہی یہی بہیمان چکتا ہے جس نے مجھے بینس دی تھی اور پیسے نہیں دے رہا واپس سانے دار صاحب ہے سانے دار صاحب کو نوٹ ہے اس کو منے بھی بھائی سال nied قائم اس نے کہا تھا ٹکا لگانا ہے تعالی کا یا آپ کو دیا دینی دیریں اب جو اس کے پیسے یہ وہ تو ماں کھا گیا ہوں اس کو سبا بھائی آپ اس کے پیسے دے رہی ہیں اور اسٹ کے اندر کروں میں سانے دن این طń dot��ت ہوں اندر کرو اس کو اندر کرو لے لیووووووووو